جامعہ مسجد و مدرسہ البرحان شہباز ٹاؤن فیصل آباد میں محتمم ادارہ پیر کاری محمد عاشق نعیمی مدنی کی میزبانی میں بسلسلہ بڑی گیارمی شریف اور عرص مبارک عظیم روحانی اور علمی شخصیت حضرت خواجہ سید نعیم الدین چشتی قادری اور ولی کامل حضرت پیر پروفیسر سید منظر حسین شاہ قادری گیلانی خصوصی محفل پاک اور سیمینار کا انعقاد ہوا جس کی صدارت سجادہ نشین سابری دربار فیصل آباد صاحب زادہ پیر سید فرخ شاہ چشتی سابری نے کی جبکہ اس موقع پر معروف عالم دین پیر سید شفاہد رسول قادری نعیم سجادہ سابری دربار پیر سید نومان شاہ چشتی سابری پیر سید طاہر حسین شاہ بخاری علماء اکرام مشایخ ازدام اور عمائدین شہر بھی موجود تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین سابری دربار صاحب زادہ پیر سید فرخ شاہ چشتی سابری کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے ہمیشہ معرفتِ الٰہی احکاماتِ قرآن اور فرموداتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرتے ہوئے علم و آگہی کی روشنی پھیلائی یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کروڑوں غیر مسلم مشرف بے اسلام ہوئے انہوں نے خانکاہوں سے منسلک افراد پر زور دیا کہ ذاتی خواہشات کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کی روشنی سے سرشار ہونے کے لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے درباروں کا رخ کرے جو آدمی جسے دیکھ کے اللہ یاد آجائے وہ اللہ والا ہے جن لوگوں نے ایسے حلیے بنائے ہوئے ہیں جو شریعت و سنت کے اقامات کو پامال کر رہے ہیں صرف اپنی ذاتی لالچ کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں شعبہ آبازوں کے پاس جاتے ہیں پھر تصفوف کے خلاف باتیں کرتے ہیں تصفوف کو بدنام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نظریات کو صحیح کرنے کا ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہم مضمت کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں تو میرے پیروں اشارت فرماتے تھے بہت آسان کام ہے شریعت و سنت کے اوپر عمل کرو وہ ہر مسلمان کے اوپر فرق ہے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو اعداد نہ پہنچاؤ اور جو اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا شروع کر دے وہ اللہ والوں بن گیا کتنا آسان کام ہے شریعت و سنت کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو نقصان پہنچانا بن کر دیں یہ کام کس لقت ہوگا جب توقع کنات اور سبر ہمارے اندر آ جائے گا انہی چیزوں کی کمی کے لئے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ کسی کا مار پیسہ کسی کی اجازات ہم اختیار ہیں کہ توقع ہی نہیں کنات ہی نہیں ہے اگر کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے تو اس سے بڑھ کے مدلہ دینے کی کوشش سبر ہی ختم ہو گیا ہے تو اس کی ویعہ سے ہم لوگ کو اعزاب پہنچاتے ہیں توقع کنات سبر ہمارے اندر آیا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانا شکر کر دیں اس کے لئے کیا جب یہ توقع کنات اور سخاب معروف عالم دین پیر سید شفاعت رسول قادری نے اپنے خطاب میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن و احادیث پر مکمل عمل ہی اللہ والوں کا شیوہ ہے اللہ رب العزل سب سے بڑی زیادہ ہے ہم اللہ کو مانتے کیوں ہیں وہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے اونچا کوئی نہیں اس لئے اس کو مانتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے تو پھر دین حاصل ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں اس کے نبی کو مانتے ہیں جارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کو تو ہمارا دین آتا ہے قائم ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں جس اللہ نے خدا نے ہماری دریوں میں جن لوگوں کو بڑا کنا کیا ہے اگر ہم کل کو پیار نہیں سمجھیں تو ہمارا دین بچتا نہیں مانے تقریب کے میزبان پیر کاری محمد عاشق نعیمی مدنی نے مہمانان اگرامی مشاہ ازام اور علماء اکرام کا شکریہ دا کرتے ہوئے دین و ملت کے لئے خدمات سر انجام دینے والے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو خراج تحسین جاری رکھنے کا بھرپور عظم کیا حضور بہت سیادم جگانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور خواجہ پیر سید نعیم دین حاشمی سابری رحمت اللہ علیہ حضور بیر سید منظر حسین شاہ صاحب اور حضور بیر سید ایتر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآدمین کے یاد میں سیمینار منعقد ہوا اور جس میں مختلف علماء و مشاہ افتشریف لائے بالخصوص پیرہ تدیکہ رحمت اللہ شیئر حضور بیر سید فرق حسین شاہ صاحب سابری اور حضور بیر سید شفعات رسول شاہ صاحب حضور بیر سید تاہر حسین شاہ صاحب حضور بیر سید سابزادہ علمان شاہ صاحب سابری اور پیر سید حمیت رسول شاہ صاحب حافظ الفان صاحب دیگر علماء عوام تشریف لائے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل پاک میں آنا اس سامینار میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول دے اللہ حضور شمائے قبل ازین معروف سناخانان حافظ محمد عرفان صابری اور سید محمد نسیم شاہ صابری نے نظرانہ اقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے تقریب کے اختتام پر پیر سید طاہر حسین شاہ بخاری نے ملک و قوم کی سلامتی وطن کے استحکام اور امن و امان کے لئے خصوصی دعا کی آفتاب نواز این فور نیوز فیصلہ بار